موسیقی 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 اس کے بعد وہ عدالت اس کو لے جاتی ہے مسالیت کی طرف انیشیل کانسولیشن کی طرف کہ اگر میاں بی بی آپس میں بیٹھ کر کوئی پاک تیگ کرنا چاہیں دونوں پارٹیز تو وہ آپس میں تیگ کر لیں اس میں عدالت کا ٹرائل چننے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اگر انیشیل کانسولیشن فیل ہو جائے تو عدالت اسی روز فیل فور بچے کا خرچہ لگا جاتی ہے پرمنت انٹیرم خرچہ لگا جاتی ہے آرزی خرچہ اور جس دیٹ سے باپ نے جوائننگ دی ہوتی ہے کیس کے اندر وہاں سے اس مہینے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ سارے پیسے اس کو پیجر کرنے پڑتے ہیں باپ کو اور پھر آندہ مستقبل میں باپ کو وہ سارے پیسے دینے پڑتے ہیں اگر باپ کہیں پر ڈیفالٹ کرے گا خرچہ نہیں دے گا تو اس کے خلاف کانونی کاروائی تو ہوتی ہی ہوتی ہے ریکووری کے لیے لیکن اس کے علاوہ فادر کا جو رائٹ ہے اپنا کسٹڈی میٹر چلانے کا یا کوئی بھی میٹر چلانے کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے وہ ایسے کہ باپ ریلیف کے لیے کوئی بھی کانونی ریلیف کے لیے چاہے بچے کی کسٹڈی کے لیے جا رہا ہے بیدیشنی شدیور کے لیے جا رہا ہے اگر وہ ڈیفالٹر ہے خرچہ نہیں دے رہا تو ادارت اس کو انٹرٹین نہیں کرے وہ چاہے لوگر کورٹ ہے اور اگر ہائر لیبل کی کورٹ ہیں ہائی کورٹ ہوگی سپریم کورٹ ہوگی وہ تو سوالی پیدا نہیں نہ ہوتا کہ اگر وہ خرچہ نہیں دے رہا تو اس کو ادارت انٹرٹین نہیں کرے تو یہ عورت کے کیس میں ادارت ہماری اتنی ترنت کام کرتی ہے کہ دو تین چار تاریخوں کے اندر اس کو خرچہ دلوا کر دیتی ہے باپ سے لیکن اس خرچہ ملے اس کے برقص اگر ہم دیکھیں تو باپ کا ایک رائٹ ہے بچے سے ملاقات اس میں ایسی کوئی سائنس نہیں ہے اس میں ایسی کوئی ناتیزی نظر آتی ہے عدالت کی اس کے لیے ابھی کیا پریٹس چل رہی ہے کہ باپ جو ہے وہ کارڈین کورٹ میں کیس فائل کرے گا کسٹڈی کا اور وہاں پہ اس کو بیزیٹیشن کے لیے دے گا اور اس میں ڈیٹر دلتی رہیں گی اب یوجی کیا کرتے ہیں ماں کی سائٹ سے ماں جو ہے وہ کورٹ میں پیئر ہی نہیں ہوتی یا پیئر ہوتی ہے تو وہ ڈیٹس لیتی رہتی ہے معاملے کو لٹکاتی جاتی ہے جیسے عام ہمارے سیبل میٹرز کے انظر دیٹ ڈلتی جا رہی ہے اور خام خامے ملاقات کو لیٹ کروانے کے لیے عورت جو ہے وہ ناجدی پرسید کرتی ہے اس کیس کو اس کا وکیل اور اسی طریقے سے باپ جو ہے وہ دھکے کھانا رہتا ہے پانچ شے مینہ تو ایسی دائے ہو جاتے ہیں جواب آ رہا ہے جی جواب آ رہا ہے دیٹ ڈل رہی ہے جواب آ رہا ہے اور لیکن باپ کو بیٹ کرنا پڑتا ہے اس چیز کا اس کے بعد اگر باپ جو ہے وہ ویڈیٹیشن کا شیڈیول لگوا بھی لے اور وہ رائٹ اگر جاج کروز کر بھی دوسری پارٹی کا تو اس کے بعد کچھ اور رولیں کہ عورت کیا کرتی یعنی بچے کو لے کر گائب ہو جاتی ایک شہر سے تو اسرے شہر جلی جاتی ہے اور پھر وہ اس کی کمپلائنس لگوا ہو یہاں سے ٹرانسفر کروا ہو ادھر لے کے جاؤو کیس یہ ساری ٹینشن جو ہے وہ باپ کو جہلی پڑتی ہے ہونا یہ چاہیے انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ جس طرح عدالت عورت کے معاملے میں اتنی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کو خرچہ دلوانے کے لیے یہ تو فوری عدالت تیار ہے جاجبات ہی سنتا باپ تھی جب تک وہ خرچہ پینا کرے اسی طرح انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ عدالت باپ کے کیس میں بھی اس خرچے کے ساتھ اس کی وزیٹیشن شریول کو باؤنڈ کرے گا اگر عورت خرچہ لینے کے لیے ٹائم پر آرہی ہے تو اسے خرچہ دیئے گی نہ جائے جب تک وہ بچہ نہیں ملوارہی بعد پر کیوں آپ نے گارڈین کورٹ بھیجیا چلیں گارڈین کورٹ آپ نے بھیجیا ہے کسٹڈی کا میٹر ہے مین کسٹڈی کا سوٹ وہی پہ لڑنا ہے نا اس کی کیس ٹیک ہے وہ لڑے لیکن اٹلیس جو وزیٹیشن کے جو اس کے رائٹ سے ملاقات کا حق ہے وہ اس کو دینا چاہیے وہ خرچے کے ساتھ باؤنڈ ہونا چاہیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ماں خرچہ لینے تو ٹائم سے آجتی ہے دالت میں کی پہیں ملنگیں ہونے ٹھیک ہے اور باپ کو دینے پڑتے ہیں لیکن دوسری جانب یہ ہے وہ کسٹڈی کیس میں غائب ہوتی اور وہاں پر جواب ہی نہیں دے رہی ہوتی یا ڈیٹ پر ڈیٹ ڈال رہی ہوتی ہے اور وہ بھی اگر باپ جو ہے خود ساری پیر بھی کر رہا ہے ان کیسوں میں چڑھا ہوا ہے تو پھر جا کے شاید ہو جاتا ہے کہ رائٹ کلوز ہو جائے جواب نہ دینے کی طرف میں عورت کا ادربائی سے یہاں پتہ ہی نہیں چلتا ہے ڈیٹھ دو سال تو ویسی باپوں کے ضائع ہو جاتے ہیں وکیل ویسی بے وکو بناتے رہتے ہیں جاتے رہی ہیں عدالتوں میں ٹھیک ہے اور باپ جو ہے وہ کام کر رہے جا کے دفتروں میں کام کرنے کے لیے جائے وہ یا عدالتوں میں آکے تاریخ مکتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کو انتظار میں رکھوائے کہ اس کو کہ وہ آج بھی نہیں آئے تو جا جا کے سامنے پیش ہو کے جی آپ ان کا آخری موقع کریں یا ان کا رائٹ کلوز کریں تو یہ ساری جو مشکلات ہیں وہ مرد کے لیے ہیں عورت کے لیے نہیں ہیں اس حوالے سے خرچے کے معاملے میں عورت کے لیے نہیں ہیں لیکن ویڈیٹیشن شریول جو ہے وہ باپ کو نہیں کرتا تو انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ صدی صدی بات ہے کہ اگر عورت خرچہ لینے کے لیے کوٹ میں آ سکتی ہے تو وہ بچہ لے کے لیے اور وہ باپ کے ساتھ اس کی ملاقات کروائے اگر عورت جو ہے بچہ نہیں ملواری ملاقات نہیں کرواری باپ کے ساتھ تو خرچے کا لینے کا مانگنے کا رائٹ بھی اس کا ختم ہونا چاہیے یہ انصاف کا تقاضی ہے اگر اس طرح سے ہماری عدالتیں کام کریں گی تو یہ ہمارے چائلڈ کسٹی باز میں کچھ تھوڑی بہتری کی طرح بیشکت بھی ہو سکتی ہے اگر بائی اسی طرح عورت کو حد سے زیادہ جو اس کے حقوق نہیں بھی بنتے وہ بھی اس کے حقوق بنا کر دیے جاتے رہیں گے تو پاکستان میں کبھی بھی چائلڈ کسٹی باز میں بہتری نہیں ہو سکتی ہے